تو یہ ہے میرا وارٹر ملن سو آج ہے سنڈے اور ہمارا پلان ہے کچھ باہر جانے کا لیکن یہاں پہ میرے پاس ہے وارٹر ملن ہے جو کہ بھی ہم کھائیں گے اور پلان یہ ڈیسائیڈ ہو ہے کہ ہم جا رہے ہیں ابھی میلہ سان کو ایکسپرور کرنا یہ بہت قریب ہے اسلام بات کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت پیس ہے تو ابھی وہاں پہ ہم جا رہے ہیں بلکل یہاں پہ ہم پہنچ سکے ہیں اور یہاں پہ ریسٹورنٹ بھی ہے آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور پبلک پوائنٹ بھی ہے اب یہ پانی ہے اس میں بلا کی دنیا تھی خیر ابھی ہم جا رہے ہیں رستے میں ہیں اور آپ اگر دیکھیں تو نو ڈاؤٹ پلیس بھی بہت خوبصورت ہے میں یہ سوشی تھی کہ یار میں اس میں کیا کروں سانگ سے اور کواپی رائٹ کی وجہ سے میں اس کو چلا نہیں سکتا ٹرائول ہمارا سٹارٹ ہوا اور ابھی تو خیر ہم گھر سے نکلے ہی تھے کہ باہر آنے پہ پتا چلا کہ کتنی گرمی ہے بہت گرمی تھی لیکن جو ٹرائول تھا وہ بہت زبردست رہا مزکا کیونکہ رستے میں جو آنے والے پلیسے سے وہ بہت خوبصورت تھے گرینری تھی لائک سٹی سے ہٹ کے جب آپ نکلتے ہو باہر تو آپ کو چیزیں ویسے ہی بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اسلام بات سے تقریباً ون ان ہاف آور کی ڈرائیب ہے آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ اور اس خوبصورت سے رستے کو جو کہ تھوڑی دیر کا یہ خوبصورت ہے کیونکہ آگے جا کے رستہ کچھ جو کوٹلی ستھیاں والی سائٹ پہ رستہ ہے اس طرف جو ہے رستہ بہت خراب تھا جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں سے روڑ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹوڑا بہتا لیکن یہ ہے کہ آگے جا کے بہت خراب تھی لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے وہ یہ مجھے سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری وہ گائب ہیسے اور بکریاں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی پہاڑ بہت خوبصورت تھے اوہ مائی گاڈ آپ اگر اسلام بات میں ہے تو ضرور وہاں پہ وزٹ کیجئے کہ بہت مزا آنے والا تھا سچ میں اور ہمارا یہ پلان تھا خیر کھانے کا تو پلان نہیں تھا کیونکہ گھر سے جو ہے اچھا 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 کھاپی کہ ہم نے نکلے تھے کیونکہ بہت سکتے ہیں باہر کا یوں نو کہ ابھی گرمی بھی اتنی ہے تو بہتر یہ ہوتا کہ یہاں تو اب اپنا ساتھ کچھ لے کے جاؤں یہاں پھر وہاں پر جا کے پکھا لو لیکن یہ تھا کہ پہاڑ تو ہمیشہ سے یہ ٹرائٹ کرنے مجھے بہت پسند ہیں اور بس تھوڑے سا اشور یہ تھا کہ جرور ٹوٹا پھوٹا تھا اس کی وجہ سے تھوڑے سا موٹ خراب ہو رہا تھا لیکن خیر میں اب وہ تو نہیں اس میں کر سکی خیر ہم یہاں پہ ہم پہنچ گئے جب ہم یہاں پہ پہنچے تو دیک کیا کہ بھائی جو نیلا سان تھا وہ خیر خوبصورت جگہ تھی کافی ساری جو ہمارے تھے پبلک پیس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس دل دل عوام جو ہے وہ لڑکے ہی پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ پانی میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لائف سیونگ جکٹ کے استعمال کریں اور اس کے چاڈز ہوتے ہیں یہ سٹیرز آپ دیکھتے ہیں سٹیرز سے خیر نیچے جا کے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں سے خیر میں نیچے نہیں گئی کیونکہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور کوئی مطلب کیونکہ گرمی بھی تھی پہنچ رہنے کے بعد یہ ہی کیا کہ ہرڈلی ٹن ٹو ٹن منٹس وہاں پہ سٹیرز کے بعد ہم نے یہ سچا کہ جنہوں واپس دیکھنی ہے کہ اچھی جگہ ہے آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں وہاں پہ انڈروائی بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو وہاں پہلے جانے سے گریز ہی کریں کیونکہ رسک ہے پانی جو ہے یہ کافی گہرا ہے تو اس وجہ سے ہی لائف سیونگ جیکٹس کا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے اس کو پہن لیں تاکہ آپ کی لائف جب وہ سیو رہ سکے باقی ہے کہ جب آپ وہاں پہ خود جائیں گی تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور سب سے ایسی بات یہ ہے کہ یہ بہت قریب ہے بہت قریب ہے اس نام بات کے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے ابھی تو خیر گرمی ہے تو شاید اس وجہ سے اس میں تھوڑے سا پانی کم ہوا مطلب ہے لیکن یہ عموم ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں پانی جو ہے وہ کافی ہوا بہت ہے اور آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے اور وہاں پہ آپ کو منع بھی کہا جاتا کہ بھئی آپ وہاں پہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے یہ سامنے والی سائٹ پہ میں جا رہی تھی کہ آپ پارکنگ گئے اور ساتھ میں ہی سامنے رسٹورنٹ آپ وہاں پہ بھی جا کے کھا پی سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پانی میں جانا چاہیں تو آپ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جوتے وہ انجوئے بھی کر رہے تھے خیر آتے ہوئے پھر ہم نے سوچا کہ یہ وٹر میلن لے لیا جائے اور یہاں پہ کچھ ان کی بیٹھنے کی جگہ تھی انہوں نے خیر ہمیں یہاں پہ بٹھایا اور یہی پہ خیر پھر ہم نے کھایا اس کو انٹوائی کیا اور بس پھر یہی کیا کہ ہم نے بائے بائے کہا بیڈیو کو لائک کی جگہ اللہ حافظ سو یہ تھا آج کا ویلوگ لائک کی جگہ سبسکرائب کی جگہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں